موسیقی زہبی وطارتن للباصرت وطارتن للرقبہ اچھا بھئی گزشتہ اثبات کا خلاصہ ہم کر رہے تھے کل باقی اثبات کا خلاصہ ہو گیا آخر میں آپ پڑھ رہے تھے کہ منطقی جو ہے وہ اس کا کام جو ہے معانی سے بحث کرنا ہے الفاظ سے بحث کرنا اس کا کام نہیں لیکن چونکہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ پر موقوف ہوتا ہے اس سے مجبوراً مناطقہ کو شروع میں کچھ الفاظ کی بحث ذکر کرنا پڑتی ہے اپنی کتابوں میں چنانچہ پھر انہوں نے دلالت کی اقسام دلالت کا معنی اور دلالت کی اقسام ذکر کی دلالت کی اقسام کہ دلالت کسے کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو اور اسطلاع میں دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز کا اس طرح ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں دلالت اور پھر اس کی تقسیم کی تھی دال کے اعتبار سے یعنی وہ چیز جو دلالت کرنے والی ہے اور جس چیز پر دلالت ہو اسے کیا کہتے ہیں مدلول تو دال کے اعتبار سے دلالت دو قسم پر ہے کہ دال یا لفظ ہوگا یا غیر لفظ اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ اور اگر دال لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ ہے پھر اگر وہ دال جو ہے باعتبار وضع کے وہ یعنی اس کو مقرر کیا ہے ایک دوسری چیز کے لئے تو یہ دلالت وضعیہ ہے اور اگر وہ دال جو ہے بطبیعت کے اختیزار کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے دلالت طبعیہ کہتے ہیں اور اگر ان دونوں کے علاوہ ہو تو اسے دلالت عقلیہ کہتے ہیں اور دلالت لفظیہ کے اندر بھی یہ تینوں قسمیں آئیں گی وضعیہ تبعیہ اور عقلیہ اور غیر لفظیہ کے اندر بھی یہ تینوں قسمیں آئیں گی تو وہ دلالت غیر لفظیہ بھی کبھی وضعیہ ہوگی کبھی تبعیہ ہوگی اور کبھی عقلیہ ہوگی اور ان سب کی مثالیں اور تفصیلات بھی بیان ہوئی پھر بتلایا تھا کہ ان میں سے جو ہے دلالت لفظیہ وضعیہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے لہٰذا اس کے بارے میں بحث ہوگی پھر اس کے بعد اس میں بتایا تھا کہ دلالت جو ہے یہ تین قسم پر ہے کہ وہ لفظ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر یہ کونسی دلالت ہے دلالت لفظیہ تو اس کی تقسیم آگے پھر کی تھی کہ یہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا یا اپنے معنی موضوع لہو کے جوز پر دلالت کرے گا یا اس کے لازم پر اگر کون پر دلالت کرے تو یہ دلالتیں متاظرتیں اگر جوز پر دلالت کرے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے تو یہ دلالت انتظامی ہے پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا کہ وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہے وہ یا تو مفرد ہوگا یا مرقب ہوگا اور مفرد وہ کہ لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو اور مرقب وہ کہ لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ ہو پھر اس کی مفرد کی تقسیم کی تھی تین اقسام کی طرف کہ مفرد کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل نہیں تو اسے مناطقہ کے ہاں کیا کہتے ہیں عداد کہتے ہیں اور اگر معنی مستقل ہے پھر تین زمانوں میں سے ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا اگر ملا ہو تو یہ کلمہ ہے اور اگر نہ ملا ہو تو یہ اسم ہے آگے پھر تقسیم کرنے لگے مفرد کی ایک اور اور وہ یہ کہ مفرد کا یا تو ایک معنی ہوگا یا کئی معانی ہوں گے وہ لفظ جو مفرد ہے اس کا ایک معنی ہوگا یا کئی معانی ہوں گے اگر معنی ایک ہو تو اسے کہتے ہیں متحد المانا اور اگر معنی کئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں متقسر المانا جس کی آگے بحث ابھی آپ نے نہیں پڑھی بھئی تو جس مفرد کا ایک معنی ہو اسے کہتے ہیں متحد المانا جس کے کئی معانی ہو اسے متقسر المانا پھر متحد المانا جو ہے مفرد بتلایا کہ وہ تین قسم پر ہے تین قسم پر کہ وہ معنی جس پر یہ مفرد دلالت کر رہا ہے وہ متعین و مشخص ہوگا میں نے بتلایا تھا مشخص اور متعین ایک ہی معنی ہے بھئی مشخص کا معنی بھی متعین ہے بھئی کہ وہ معنی یا تو متعین و مشخص ہوگا یعنی جس میں شرکت نہیں ہو سکتی ایک معین چیز پر صادق آتا ہے تو اسے عالم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عالم کہتے ہیں اور مصنف نے بتلایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا نام جوزی حقیقی رکھا جائے کیا رکھا جائے جوزی حقیقی جوزی حقیقی اسے کہتے ہیں جس میں شرکت نہ ہو سکے اور کسی متعین ذات پر وہ دلالت کرے بھئی اس پر صادق آئے مثلا زید ہے عمر ہے بکر ہے حازہ ہوا وغیرہ بھئی یہ کیا ہیں کسی متعین ذات پر صادق آتے ہیں اس کے مقابلے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک جوزی اضافی ہے اضافی کا کیا معنی نسبت والی جوزی اضافی یعنی نسبت والی جوزی تو یہ تو جو ابھی آپ نے پڑھی یہ جوزی حقیقی ہے یعنی یہ حقیقتاً کیا ہے ایک ہی فرد پر صادق آتی ہے زیادہ پر صادق نہیں آتی اس میں شرکت نہیں ہو سکتی جبکہ جوزی اضافی یعنی نسبت والی جوزی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جوزی ہے ویسے حقیقتاً اس کا جوزی ہونا ضروری نہیں مثلاً انسان یہ حیوان کے تحت ہے بھئی حیوان دیکھو عام ہے اس میں انسان بھی داخل اور جانور بھی داخل اور انسان خاص ہے بھئی حیوان دیکھو زید عمر بکر پر بھی صادق آتا ہے اور بکری بیل گائے گھوڑے گدے وغیرہ ان سب پر بھی صادق آتا ہے تو حیوان کا دائرہ ہوا وسیع اور انسان کا دائرہ ہوا تنگ سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو جس کا دائرہ وسیع ہے وہ ہے عام اس میں عموم ہے اور جس کا دائرہ تنگ ہے وہ ہے خاص اس کے اندر خصوص ہے تو ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو اسے جوزی کہا جاتا ہے لیکن یہ کونسی جوزی ہے جوزی اضافی ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو تو انسان کس کے تحت ہے حیوان کے تحت ہے اس کے افراد میں سے ہے ایک فرد تو انسان ہوا حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جوزی ہوا لیکن یہ جوزی حقیقی نہیں ہے جوزی اضافی ہے کیونکہ جوزی حقیقی تو کسی معین فرد پر جو صادق ہے اسے کہا جاتا تھا جبکہ انسان وہ تو ہر ہر اس کا جو فرد ہے ان سب پر صادق آ رہا ہے زید پر بھی عمر پر بھی بکر پر بھی خالد پر بھی لاکھوں کروڑوں افراد ہیں اس کے عربوں تو ان سب پر صادق آتا ہے تو معلوم ہوا اس میں شرکت ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا یہ جوزی حقیقی اور علم تو نہیں لیکن بہرحال حیوان کے تو تحت ہے تو حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جوزی ہے بھئی کیا ہے اور کونسی جوزی جوزی اضافی اسی طرح حیوان جو ہے وہ جسم نامی کے تحت ہے کیونکہ جسم نامی کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا بڑھنے والا جسم نامی جسمیں نما ہو بڑھوتری ہو بھئی تو جسم نامی بڑھنے والا جسم اب بڑھنے والا جسم انسان کا بھی ہے وہ بھی پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے تمام جانبروں کا بھی ہے اور اسی طرح تمام پودے بھی ہیں بھئی پودے اور درخت وغیرہ وہ بھی شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اب جسمیں نامی کا دائرہ اور بھی وسیع ہو گیا اس میں سارے حیوانات بھی آگئے اور ساتھ ساتھ درخت اور پودے وغیرہ بھی آگئے تو حیوان کا دائرہ اس کے مقابلے میں تنگ ہے اس میں صرف جانور وغیرہ داخل ہوئے انسان اور جاندار داخل ہو گئے تو لہٰذا حیوان جس میں نامی کے تحت ہوا جس میں نامی ہوا عام اور حیوان ہوا اس کے مقابلے میں خات تو حیوان جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جوزی کہلائے گا بھئی کیا کہلائے گا جوزی لیکن کون سی جوزی ہے یہ جوزی اضافہ یہ جوزی حقیقی نہیں بھئی اسی طرح جس میں نامی پھر جسم کے تحت داخل ہے بھئی کیونکہ جس میں نامی میں تو نامی کی قید تھی وہ جسم جو بڑھنے والا ہو اور اس کے مقابلے میں ایک جو اس سے اوپر ہے وہ صرف جسم ہے چاہے جب جسم کہا بڑھنے کی قید نہیں تو پھر تو یہ دو قسم پر ہو گیا کوئی جسم بڑھنے والا ہوگا کوئی بڑھنے والا جیسے پتھر وغیرہ یہ بڑھتے نہیں یہ جتنے ہیں اتنے کے اتنے ہی ہیں یہ تمام جمادات یہ اور چیزیں جو ہیں جو بڑھنے والی نہیں وہ بھی جسم کے اندر داخل ہو گئیں جو جسم رکھتی ہیں تو اس جسم کا دائرہ جس میں نامیہ سے وسیع ہو گیا اس میں بڑھنے والے جسم بھی داخل اور نہ بڑھنے والے جسم بھی داخل سب جو جو چیزیں جسم رکھتی ہیں اس سب اس میں آ گئیں تو لہٰذا جسم اس کا دائرہ وسیع ہے یہ ہے عام اور جسم نامی جب کہا تو غیر نامی نکل گئے تو اس کا دائرہ ہوا تنگ بھئی تو یہ جسم نامی کس کے تحت ہے جسم کے تحت تو جسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جسم نامی کیا ہے خار اور جسم کیا ہے عام تو اس اعتبار سے جب جسم نامی جسم جسم کے تحت داخل ہے تو یہ جوزی ہوا کیا ہوا جوزی ہوا اور کون سی جوزی جوزی اضافی تو یہ جوزی اضافی ہے جوزی حقیقی نہیں جوزی حقیقی نہیں ہے یہ تو ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے انسان کس کے تحت تھا حیوان کے حیوان کس کے تحت ہے جسم نامی کے جسم نامی کس کے تحت ہے جسم کے جسم مطلق کے سمجھ میں آئی بات جسم کہہ لے جسم مطلق کہہ لے مطلق کا معنی جسم قید کوئی نہ ہو مطلق آزاد کیا ہوا آزاد بھئی یعنی جسم کوئی قید نہیں ہے جسم نامی میں تو قید ہے نا نامی کی جسم کے ساتھ کون سی قید ہے نامی کی بڑھنے والا اور جسم مطلق جسم کوئی قید نہیں چاہے بڑھنے والا ہو چاہے نہ بڑھنے والا ہو بھئی آپ نیچے کی طرف ذرا آئیں بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں جوزی اضافی کی بات چل رہی ہے ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو اسے کیا کہتے ہیں جوزی اضافی اسی طرح زید عمر بکر وغیرہ یہ انسان کے تحت ہیں بھئی انسان کے تحت ہیں زید عمر بکر یہ سب کیا ہیں انسان ہیں بھئی لیکن ہر انسان زید اور عمر ہی ہے یا اور بھی ہیں بھئی لاکھوں کروڑوں عربوں افراد ہیں بھئی تو زید عمر بکر یہ تو ایک ایک فرد ہوا ان کا بھئی تو زید عمر بکر وغیرہ یہ خاص ہوئے اور انسان عام ہوا تو یہ دیکھو یہ بھی یہ زید عمر بکر وغیرہ یہ بھی کیا کہلائیں گے جوزی اضافی کیونکہ یہ کس کے تحت ہیں انسان کے تحت ہیں تو یہ جوزی اضافی ہیں انسان کی طرف نزبت کرتے ہوئے اور یہی جوزی حقیقی بھی ہیں کیا ہیں جوزی حقیقی کسے کہتے تھے جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے تو زید بھی ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے عمر بھی ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے ان میں شرکت نہیں ہو سکتی تو جوزی اضافی وہ حام ہے جوزی حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جبکہ جزی حقیقی وہ خاص ہوا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تھے جزی اضافی اور جزی حقیقی بھئی تو بات چل رہی تھی کہ وہ مفرد جو متحد المعنی ہو جس کا ایک ہی معنی ہو وہ تین قسم پر ہے یا تو وہ کسی متعین ذات پر صادق آئے گا یعنی اس میں شرکت نہیں ہو سکتی یا وہ عام ہوگا بھئی اس میں شرکت ہو سکے گی بھئی اسے کلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلی کہتے ہیں اور پھر یہ کلی اس کی تقسیم کی تھی یا تو یہ متواتی ہوگی یا یہ کلی مشکک ہوگی کلی متواتی وہ ہے جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے جیسے انسان اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو جوان ہو بڑا ہو سب کو کیا کہتے ہیں انسان کیا کسی میں انسان ہونے کا معنی زیادہ ہوتا ہے یا کسی میں کم یا سب میں برابر ہے سب میں برابر چاہے کوئی اپاہج ہے چاہے کوئی معذور ہے چاہے نابینا ہے جو کچھ بھی ہے لیکن ہر ایک کو کیا کہتے ہیں انسان کہتے ہیں تو یہ کلی انسان اب اس کے عربوں افراد ہیں تو یہ کسیرین پر صادق آتا ہے اور تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کلی متواتی اور اس کے مقابلے میں کلی مشکک ہے کلی مشکک جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے بھئی جیسے سفیدی سفیدی بہت سی چیزوں میں سفیدی ہوتی ہے لیکن کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے تو بعض پر یہ زیادہ صادق آتا ہے اور بعض پر کم صادق آتا ہے تو یہ کلی مشکک ہے تو کلی متواتی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے جبکہ کلی مشکک برابری کے ساتھ صادق نہیں آتا بھئی وہ کبھی اولویت کے طریقے پر صادق آئے تھا بعض پر بعض پر اولیت کے اعتبار سے اور بعض پر اشدیت کے اعتبار سے وغیرہ بھئی جی اب آئیے آگے سبق پڑھتے ہیں بھئی فصل المتکسر المعنى لہو اقسام عدیدت وجہ الحصر ان اللفظ اللذی کسر معناه ان وزع ذالک اللفظ لکل معنن ابتداء باوضاع متعددت علاہدت يسمى مشترکا کالعین وزع تارتا للزہب و تارتا للباطرت و تارتا للرقبہ فصل المتکسر المعنى لہو اقسام عدیدت بھئی ابھی تک بات چل رہی تھی اس مفرد کی جو متحد المعنى ہو معنی ایک ہی ہو گئی ہاں پھر اس کے افراد کبھی کثیر ہوں گے کبھی کثیر نہیں ہوں گے اب اس مفرد کی بات کرنے لگے ہیں جو متقسر المعنى ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی آتے ہیں دو یا تین یا چار کہتے ہیں ایک یہ کئی قسم پر ہے بھئی کئی قسم پر ہے ادھر دیکھئے توجہ کیجئے سبق کی طرف پہلے سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح دیکھئے یہ دو معنی ہیں بھئی یہ دو معنی ہیں ان کے لئے ایک ہی لفظ وضع کیا گیا ایک لفظ ان دونوں کے لئے یہ وضع کی بات بھی نہ کریں یہ دو معنی ہیں مثلا میں نے بتایا متقسر المعنى کسے کہتے ہیں وہ مفرد جس کے ایک سے زائد معنی ہو کبھی دو ایک سے زائد ہو دو ہو یا تین ہو یا چار ہو جتنے بھی ہو برحال ایک سے زائد ہو اب بسلا دیکھو دو معنی دے سوچ فرض کر لیں یہ ایک مفرد ہے اس کے دو معنی ہیں کتنے معنی ہیں دو معنی ہیں تو اگر اس مفرد کو الگ الگ دونوں معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو پہلے معنی کے لئے اس کو الگ وضع کیا گیا ہو دوسرے معنی کے لئے الگ وضع کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں مشترک کیا کہتے ہیں؟ مشترک مشترک کہتے ہیں جیسے اس کے مثال آگے ذکر کریں گے جیسے عائنن کا لفظ بھی عائنن عائن کے بہت سے معانی آتے ہیں یہاں تک کہ علماء اس کے ستر یا ستر سے بھی زائد معانی بیان کرتے ہیں عائن کا لفظ عائن کا لفظ یہ سونا جو ہے جو دھات ہے سونا اور چاندی تو یہ عائن کا لفظ سونے کے لئے بھی وضع ہے عائن کا لفظ آنکھ جو ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی عائن کہتے ہیں عائن چشمے کو بھی کہتے ہیں عائن سورج کو بھی کہتے ہیں عائن بھٹنے کو بھی کہتے ہیں عائن جاسوس کو بھی کہتے ہیں عائن اشرفی کو بھی کہتے ہیں عائن مال کو بھی کہتے ہیں تو اس طرح اس کے بہت سے معانی آتے ہیں بھئی اور ہر معانی کے لئے یہ الگ الگ وضع ہے سونے کے لئے عائن کا لفظ مقرر کر دیا گیا وضع کا کیا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا تو سونے کے لئے بھی کہ اس کا نام عین ہے لفظ مقرر کر دیا گیا پھر اسی طرح گھٹنے کے لئے بھی عین کا لفظ مقرر کر دیا گیا اسی طرح اور کیا معنی جاسوس جاسوس کے معنی کے لئے بھی کیا لفظ متعین کر دیا گیا عین کا لفظ اسی طرح سورج کے لئے بھی عین کا لفظ تو ہر معنی کے لئے الگ الگ مقرر کیا گیا یعنی ہر لفظ کے لیے ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا تو اس کو کیا کہیں گے مشترک بات سمجھ میں آگئی کہ بات چل رہی ہے اس مفرد کی جو متقصر المعنی ہے جس کے ایک سے زیادہ معانی ہے تو اگر ہر ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے مشترک تو دیکھا میں نے مثال جیسے ذکر کی یہ دو معانی ہیں اور ان دونوں کے لیے یہ لفظ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اور پھر دونوں معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا تو اس کو کہیں گے مشترک اور اگر دونوں معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا گیا وضع تو کیا گیا تھا ایک معنی کے لیے سوچھو ہے وضع تو کیا گیا تھا ایک معنی کے لیے لیکن پھر اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور اس میں مشہور ہو گیا اور پہلے معنی کو بالکل لوگوں نے چھوڑی دیا اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہی نہیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں منقول بھئی کیا کہتے ہیں منقول نقل سے ہے دیکھو اس کو نقل کر لیا گیا ایک معنی سے کس کی طرف دوسرے معنی کی طرف تو مشترک تو وہ تھا جس کو ہر ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا تھا منقول جس کو یہ تمام معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا گیا وضع تو کس کے لیے کیا گیا تھا ایک معنی کے لیے لیکن پھر بعد میں اس کو نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے لوگ بھئی اور یہ مشہور ہو گیا اور پہلے معنی میں لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تو اس کو کیا کہیں گے منقول کہیں گے مثلا جیسے فلات کا لفظ ہے فلات فلات عربی زبان میں دعا کے لیے وضع تھا بھئی فلات کا لفظ کس کے لیے مقرر تھا دعا کے معنی کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا فلات بول کر اس کا معنی دعا کے ہوتا تھا بھئی لیکن پھر اہل شریعت نے بھئی سمجھ میں آیا پھر اس کو مقرر کر لیا گیا کس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا ایک خاص طریقہ بتلایا قیام قیرات رکوت سجدے وغیرہ کے ساتھ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا کیا نام رکھ دیا گیا فلات یعنی نماز تو نماز کو صلات رکھ دیا گیا اور اس معنی میں اس طرح استعمال ہونے لگا کہ فقہ کے اندر جب بھی صلات کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہم کون سا کرتے ہیں نماز ہی کا کرتے ہیں تو دعا کا معنی چھوڑ ہی دیا گیا بلکل تو یہ ہے منقول بھئی یہ کیا ہوا تو وضع تھا ایک معنی یعنی دعا کے لیے اور پھر اس کو چھوڑ کر نماز کے معنی میں استعمال ہونے لگا تو اسے کیا کہیں گے منقول کہیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو منقول کہیں گے یہ تو دوسری قسم تھی بھئی پہلی قسم کیا تھی کہ مفرد کو وہ مفرد جو متقصر المعنی ہے اس کو ہر ہر معنی کے لیے علیدہ وضع کیا گیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مشترک اور اگر وضع تو ایک ہی معنی کے لیے تھا لیکن پھر اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور اس میں مشہور ہو گیا اور پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں منقول اور تیسری صورت یہ ہے کہ وضع تو تھا ایک معنی کے لیے لیکن پھر دوسرے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا اور پہلے کو بھی نہیں چھوڑا پہلے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اب اور دوسرے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ لفظ اب منقول نہیں کیونکہ منقول میں تو پہلے معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ جو ہے پہلے معنی میں بھی جس کے لیے وضع تھا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس دوسرے معنی میں بھی تو اگر پہلے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت یعنی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز بھئی کیا کہتے ہیں مجاز مجاز تجاوز سے ہے تجاوز کا معنی بڑھ جانا بھئی بڑھ جانا یہ بھی اپنے اصل معنی جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا اس سے بڑھ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں مجاد تو معلوم ہوا کہ چار قسمیں ہو گئیں بھئی مفرد کی وہ مفرد جو متقصر المعنی ہے کتنی قسمیں ہو گئیں چار قسمیں ہو گئیں بھئی پہلی قسم کون سی مشترق اور اس کے بعد منخول اور پھر حقیقت اور مجاد دوبارہ سن لیں بھئی اگر متقصر المعنی کو جو کئی معنی کے لیے آتا ہے جس کے کئی معنی ہیں اگر ہر ہر معنی کے لیے اس کی وضعہ الگ ہے تو اسے کیا کہیں گے مشترق اور اگر وہ وضعہ تو ایک ہی معنی کے لیے تھا لیکن پھر اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور پہلے اس میں مشہور ہو گیا اور پہلے معنی کو بلکل لوگوں نے چھوڑ دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں منخول منخول اور اگر پہلے معنی کو نہیں چھوڑا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس نئے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر پہلے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں حقیقت اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مجاز مثلاً اسد کا لفت ہے شیر بھئی شیر شیر دیکھو ایک جنگلی درندہ ہے چیرنے پھارنے والا شکار کرنے والا ایک درندہ ہے بھئی تو شیر کا لفت اسد کا لفت اس کے لیے وضعہ ہے شیر کا لفظ اس کے لئے وضع ہے لیکن بہادر آدمی کے لئے بھی ہم یہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں بہادر آدمی کو بھی کیا کہتے ہیں یہ شیر ہے تو دیکھو یہ شیر کا لفظ وضع تو اس کنخار درندے کے لئے تھا لیکن پھر کس معنی میں استعمال ہونے لگا بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور پہلے معنی کو کیا ہم نے چھوڑ دیا ہے شیر سے کبھی جنگلی درندہ مراد نہیں لیتے یا لیتے ہیں لیتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں بھئی تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس بہادر آدمی کے معنی میں بھی استعمال تو اس معنی کے لئے تو چونکہ وضع تھا تو اس میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہیں گے حقیقت اور اگر اس نئے معنی میں استعمال ہو جس کے لئے وضع نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے مجاز کہیں گے یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اور یاد رکھو یہ جو ایک معنی سے نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں کوئی مناسبت ہوتی ہے بغیر مناسبت کے نہیں بھئی ان دونوں معنی میں کیا ہوتی ہے بھئی منقول اسے کہتے تھے نا جس میں پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا اور دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا تو یہ پہلے اور دوسرے معنی میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے بغیر مناسبت کے نہیں اسی طرح حقیقت اور مجاز جو ہے لفظ وضع ایک معنی کے لیے ہے اور استعمال دوسرے میں بھی ہوتا ہے دونوں معنی میں استعمال ہونے لگا تو پہلے کے اعتبار سے حقیقت اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مجاز اور دونوں معنی میں مناسبت ہوتی ہے بغیر مناسبت کے نہیں جیسے صلات کا لفظ استعمال وضع تو تھا دعا کے لیے اور پھر استعمال کس میں ہونے لگا نماز کے لیے اور دونوں میں مناسبت ہے بھئی نماز میں بھی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھئی اللہ کی عبادت ہے اور اللہ سے دعا ہوتی ہے اور اسی طرح شیر کا لفت وضع تو تھا خونخار درندے کے لیے اور استعمال ہونے لگا بہادر آدمی کے لیے بھی تو اور ان دونوں میں بھی مناسبت ہے بھئی کہ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے یہ انسان بھی کیا جس کے لیے استعمال ہو وہ بھی اس کی طرح بہادر ہوتا ہے تو مناسبت ہوگی دونوں میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو معلومہ متقصر المعنی اگر ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہے تو اس کو کہیں گے مشترک اور اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع نہیں بلکہ اے وضع تو ایک معنی کے لیے ہے پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا تو اسے کیا کہیں گے منخول اور اگر پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی تو پہلے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے حقیقت اور دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے مجارت بنیں گے پھر منخول کی تقسیم کریں گے اور بتائیں گے کہ منخول تین قسم پر ہے منخول کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے منقول کا کیا معنی نقل کیا گیا وہ لفظ جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کیا گیا تو یہ جو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف لفظ کو نقل کیا گیا تو یہ نقل کرنے والوں کے اعتبار سے یہ تین قسم پر ہے کس نے نقل کیا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف اس کے اعتبار سے منقول کی تین قسمیں ہیں اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہیں کون ہیں؟ عام لوگ سمجھ گیا ہے؟ نقل کرنے کا یہ معنی نہیں کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اس معنی میں لفظ استعمال اب ہوگا اس میں نہیں ہوگا بس لوگوں میں عادت اسی طرح شروع ہو جاتی ہے کہ اس معنی میں اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے اور کیا کرنے لگتے ہیں؟ دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگتے ہیں تو یہ جو نقل کرنے والے کے اعتبار سے یہ منقوض تین قسم پر ہوتا ہے بھئی تین قسم پر کہ نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہیں یعنی عام لوگوں میں پہلے یہ ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے اس پہلے معنی کو چھوڑ کر کس میں استعمال کرنا شروع کر دیا دوسرے معنی کے اندر پہلے میں استعمال کرتے ہی نہیں تو نقل کرنے والے کون ہوئے؟ عام لوگ تو اس کو کہیں گے منقول عرفی کیا کہیں گے؟ منقول عرفی اور اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں کون ہو؟ اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو اسے کہتے ہیں منقول شرعی جیسے صلاح کا لفظ اہل شریعت نے کیا کیا؟ دعا سے نقل کیا کس کے لیے؟ نماز کے لیے نماز کی طرف تو یہ کیا ہے منقول شرعی ہے اور اگر نقل کرنے والی کوئی خاص جماعت ہو تو اسے کہتے ہیں منقول استلاحی بھئی کیا کہتے ہیں؟ منقول استلاحی کہتے ہیں اگر نقل کرنے والی خاص جماعت ہو مثلا اسم کا لفظ آپ نے اس نح میں پڑا ہے اسم و فعل و حرب تو یہ جو اسم ہے یہ اصل میں وضاست ہے بلندی کے لیے اسم ان کا کیا معنی ہے؟ بلندی لیکن پھر نحویوں نے اسم کو نقل کیا اور کس کے لیے نقل کیا؟ اس معنی کے لیے جو مستقل ہوتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا اس معنی کے لیے نقل کی طرف نقل کر دیا اور کس نے نقل کیا؟ نحویوں نے نحویوں کے ہاں جب بھی اسم کا لفظ بولا جاتا ہے آپ اس کا معنی بلندی کے سمجھتے ہیں یا وہ معنی مستقل جو تین زمانوں میں سے اس کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو جو معنی مستقل ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں جو فیل اور حرث کے مقابلے میں آتا ہے بھئی تو دیکھو اب یہاں یہ ہر تمام لوگوں نے نہیں نقل کیا اس کو اس اسم کو بلندی سے اس نئے معنی کی طرف بلکہ کس نے نقل کیا؟ نحویوں نے تو خاص جماعت نے تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ منقول استلاحی کیا کہیں گے؟ اسی طرح ہر علم کی اپنی اپنی استلاحات ہوتی ہیں جیسے یہ منطقہ پڑھ رہے ہیں اس کی اپنی استلاحات ہیں بھئی تو یہ جہاں بھی اس طرح ہوگا جو لفت و خاص معنی کے لیے استعمال کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ منقول استلاحی کہلائے گا بھئی منقول استلاحی تو منقول کتنی قسم پر ہوا؟ تین قسم پر اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو کیا کہیں گے؟ منقول عرفی اور اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی اور اگر نقل کرنے والی کوئی خاص جماعت ہو تو منقول استلاحی یہ تین قسمیں ہیں پھر دیکھئے یہ جو منقول شرعی اور منقول استلاحی یہ دراصل ایکی قسم ہے بھئی منقول عرفی تو جس میں نقل کرنے والے عام لوگ ہوں اور منقول استلاحی خاص جماعت ہو نقل کرنے والی تو منقول شرعی بھی اسی کے اندر داخل ہے کیونکہ اس میں بھی نقل کرنے والے کون ہیں؟ اہل شریعت ہیں خاص جماعت ہے یا نہیں بھئی؟ ہر ایک نے نقل نہیں کیا بلکہ انسولات کو دعا سے نماز کی طرف کس نے نقل کیا؟ اہل شریعت نے مالکہ ایک خاص جماعت نے تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ منقول استلاحی ہی میں داخل ہے منقول استلاحی کسے کہتے ہیں؟ خاص جماعت کو نقل کرنے والی اور اہل شریعت یہ بھی تو خاص جماعت ہے بھئی تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ منقول استلاحی ہی میں داخل ہے اس کو الگ ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اہمیت کی وجہ سے بھئی کس وجہ سے؟ اہمیت کی وجہ سے چونکہ اس کو نقل کرنے والے اہل شریعت ہیں عام لوگ نہیں ہیں بھئی تو ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ علیدہ ذکر کیا جاتا ہے اگرچہ یہ اسی میں داخل تھا تو چنانچہ تین قسمیں یہ بن گئیں ایک منقول عرفی ایک منقول شرعی اور ایک منقول استلاحی استلاحی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر ترجمہ دیکھیں جلدی جلدی فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے المتقصر المعنى لہو اقصام عدیدت عدیدہ کے معنی ہیں چند بھئی چند المتقصر المعنى متقصر المعنى جو ہے مفرد لہو اقصام عدیدت اس کی چند اقصام ہیں یا یوں کہیں اس کی کئی اقصام ہیں وجہ الحصری اور وجہ حصر یہ ہے بھئی وجہ حصر حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا کیا بنا؟ بند کرنا تو یہ آگے یہی دیکھو کل کتنی قسمیں بن گئیں ایک تھا مشترک ایک منقول ایک حقیقت ایک مجاز جی تو کئی قسمیں بن گئیں پھر منقول کی بھی تقسیم کی کہ منقول یا تو عرفی ہوگا یا شرعی ہوگا یا استلاحی ہوگا تو کئی قسمیں بن گئیں تو یہ ان قسموں میں متقصر المعنى کو بند کر دیا کہ یہی قسمیں ہیں اور قسمیں نہیں جو یہ قسمیں بیان کر دیں پانچ چھ قسمیں بیان ہو گئیں انہی میں کیا کر دیا متقصر المعنى کو انہوں نے کہا نا کہ اس کی کئی قسمیں ہیں پھر آگے بیان کریں گے یہ جو میں نے ساری قسمیں آپ کو گنوا دیں یہ ساری آگے بیان کریں گے جب یہی قسمیں بیان کی تو معلوم ہوا یہی قسمیں ہیں اور قسمیں نہیں تو گویا کہ متقصر اور معنی ان قسموں میں بند ہو گیا یہی ہے اور اس کے علاوہ نہیں جیسے نح میں آپ پڑھتے ہیں کہ القلمة تو القلمة جو ہے وہ اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرم تین قسمیں بناتے ہیں تو قلمة کو بند کر دیا کتنی قسموں میں تین قسموں میں بند کر دیا تو اس کو کہتے ہیں حصر کیا کہتے ہیں حصر بھئی یہ اتنے تین قسموں میں کیوں بند کیا اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں وجہ حصر یہ بند کرنے کی وجہ کیا کہتے ہیں بند کرنے کی تو یہاں بھی یہ جو قسمیں انہوں نے بنائی متقصر اور معنی کی ان کو ان قسموں میں کیوں بند کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے لگے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں وجہ حسر تو کہتے ہیں وجہ الحسری اور حوضہ حسر یعنی ان قسموں میں بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان اللفظ اللذی کسورہ معناہو کہ وہ لفظ جس کے معنی کسیر ہوں ان وزع ذالک اللفظ لکل معنا اگر وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو ہر معنی کے لئے ابتداء شروعی سے شروعی سے ہر معنی کے لئے وہ الگ الگ وضع تھا بِعَوضَعِن مُتَعَدِّدَتِن عَلَاہِدَتِن متعدد کئی بھئی کئی الہدہ یہ تو آپ اردون میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں بِعَوضَعِن مُتَعَدِّدَتِن عَلَاہِدَتِن الہدہ کئی وضعوں کے ساتھ الہدہ کئی بھئی مشترک کے کئی معنی آتے تھے نا ہر معنی کے لئے وہ الگ الگ وضع تھا تو دیکھو کئی وضعیں آگئی ایک معنی کے لئے بھی وضع ہے دوسرے معنی کے لئے بھی وضع ہے تیسرے معنی کے لئے بھی وضع ہے تو یہ متعدد وضعیں آگئیں تو کہتے ہیں ان اللفظ اللذی کسرہ معنی ہو وہ لفظ جس کا معنی کسیر ہو ان وضع ذالک اللفظ لکل معنی اگر وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو ہر معنی کے لئے ابتداء شروحی سے بی اوزاع متعددت علاہدت علیدہ کئی وضعوں کے ساتھ علیدہ کئی وضعوں کے ساتھ الگ الگ اس لفظ کو کیا کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے تو یسمہ مشترکن تو اس کو کیا کہتے ہیں مشترک کہتے ہیں راہ پر فتحہ پڑھنا مشترکن کلعینی جیسے کہ عین کا لب وضع تارتن لزہبی اس کو وضع کیا گیا ہے کبھی تو تارتن کا معنی کبھی وضع تارتن لزہبی اس کو وضع کیا گیا ہے کبھی سونے کے لیے زہب سونے کو کہتے ہیں فضہ چاندی کو تو اس کو کبھی وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے وطارتن للباصراتی اور کبھی آنکھ کے لیے باصرہ دیکھنے والی یعنی آنکھ بھئی بفر سے ہے اور کبھی آنکھ کے لیے وطارتن لرکبتی اور کبھی گھٹنے کے لیے بھئی رکبہ کسے کہتے ہیں گھٹنے کو تو دیکھو ایک لفظ کو متعدد معانی کے لیے الیدہ الیدہ وضع کیا گیا شروع ہی سے الگ الگ وضع ہے ہر معنی کے لیے تو اس کو کیا کہیں گے مشترک کہیں گے بھئی چلیے بس کریں بھئی بس